الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام والا اشرف الانبیاء والمسحرین سیدنا و نبینا و شفیع الرومنا مولانا ابل آسیب محمد وعلید یبینک و خیرین المعصبین المسلمین وعلید اللہ علیہ وعلید اجمعین من یعنی آزا اللہ علیہ و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نفس زائفت الموت سلام پر محمد حضرت اللہ علیہ ہماری تعلیم کی جو شروعات ہے نائٹی ون میں ہمارا اسی مدر سے میں سب سے پہلے ایڈیشن ہوا بہت کچھ سوہج کے آیا کہ یہ سرکار ہمارا کوپوں ٹھوڑے کچھ ہی ہوئی کہ کچھ باتیں بیان ہوگی مگر حالا آپ کے سامنے ہیں فضائل پڑھنے پر اسی وقت کوئی موقع نہیں ہے مجلس حسین کچھ باتیں مجلس مرز کرنا ہے سب کی اجازت سے دنیا میں کون بھی ایک چیز اٹھائی آپ دیکھیں اس میں اختلاف ہی اختلاف ہے اس مسئلے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا مگر دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں کوئی اختلاف نہیں ہے اس چیز کا نام ہے موت موت جو ہے خالقِ قائلہ ایک خلا ہوا قادم ہے کہ ہر سی حیات کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے عدیدوں نوجوانوں اپنے مستقل ہماری یہ بھائی اللہ کے دینے ہر منزل پہ کامیانی آتا تھے پڑھ لکھ کر کے ہمارے آگے پڑھیں ہماری دعا ہے ناکی خدم صرف شروع میں پسید دو باتوں مجموہ صاحب پڑھتا ہے موت سب کے یہاں زہمت ہے سب کے یہاں موت زہمت ہے ہمارے یہاں موت بھی نعمت ہے یہ بہت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت آپ کو کروں بس اتنا سمجھ لیجئے میں بہت سے مثالیں دیکھ کر کے بات ارزہ کرتا لوگ کہیں کہ موت آپ کیاں نعمت کس لیے ہے دلیل کیا ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہمارے ہاں موت نعمت ہمارے ہاں موت نعمت اس لیے ہے کہ کوئی بھی امام کا چاہنے والا اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک ان کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتا ہے اور اتانک ارامی یہ مہینہ بھی جو ہے ہمارے امام سے کہ جنگی نظرِ کرم ہم لوگوں کے پر ہر وقت ہے اس وقت کے جب لائے کہ ایک لمحے کے لیے میں اپنی نظرِ کرم تم پر سے ہٹھا لیں تو تمہارے دشمن جتنے جب تمہیں قیمہ قیمہ کر ڈالیں عزیز علیہ امام آج اگر دنیا کہتی ہے کہ آپ نے امام سے محبت لیا ہم نے کہا دیکھئے امام سے دنیا محبت کر رہی ہے مگر فرق ہے خدا کے بنائے ہوئے امام سے محبت کرو خدا کے بنائے ہوئے حادث سے محبت کرو ہم نے جو محبت کیا ہے وہ خدا کے بنائے ہوئے امام سے محبت کیا ہے بہت کے ریاب اب دنیا کہتی ہے کہ جب آپ نے خدا کے بنائے ہوئے امام سے محبت کیا ان سے تو یہ بتائیے فائدہ کیا ہوگا ہمارے استاد مہترم جناب زہین صاحب بگر تشکلہ رہے ہیں کہ تفاہل بیئے سلوات مہتر محمد رہا ہے جناب قیسر صاحب بھی تشکلہ رہے ہیں ایک سلوات مہتر محمد رہا ہے 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 تو تھوڑا سا میرے بھائیوں آپ بھور کریں اس کو زہن رکھیں دنیا کہتی ہے کہ جب آپ نے خدا کے بنائے ہوئے امام سے محبت کیا تو فائدہ کیا ہوا دیکھیں خدا کے بنائے ہوئے امام سے محبت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا جنہوں نے ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا آپ نے کہیں یہ ہمارے ہم موت ہے ہی نہیں سب سے ہم موت ہے ہمارے ہم موت ہی نہیں ہے وہ جیو اگر موت ہوتی تو کبھی ہم قبر کے اندر شانہ ہلا کی یہ نہ کہتے سن اور سمجھ سن اور سمجھ اسی سے کہا جاتا ہے جو زندہ ہو اسی سے کہا جاتا ہے جو زندہ ہو عزیزو نوجوانو مزرگو ایک چیز اور بتا ہوں ہے آپ کو کہ امام کا چاہنے والا ساری دنیا موت سے پڑھتی ہے لیکن امام سے محبت کرنے والا ان کی محبت جو اگر ہم موت سے ڈرے ہوتے اگر ہم موت سے ڈرے ہوتے تو کربلا میں جیسے یہ دھماکے بڑھتے گئے ہماری تعداد ڈھٹنا چاہیے دی ہم موت سے نہیں ڈرتے اگر موت سے ہم ڈرے ہوتے آپ بتائیے میں بزرگوں سے پھوچھوں کہ یہ جو آج آواز بلند ہو رہے ہیں آپ کی اتنے کروڑ آئے کتنے کروڑ آئے کتنے کروڑ آئے آپ کی اتنے کروڑ آئے یہ آج سے دیس سال پہلے چالیس سال پہلے ساٹھ سال پہلے یہ آواز ہونی آپ کے کربوں میں آئی کہ آپ کی اتنے کروڑ آئے آپ کہیں گے نہیں تو یہ ابھی آج کے وقت میں آواز کیوں آ رہی ہے کہ آپ کی اتنے کروڑ آپ کی اتنے کروڑ آپ کی اتنے کروڑ بس اس کا ایک جواب ہے ہم موت سے نہ گھڑے رہے تھے ہم موت سے نہ آجڑے رہے ہیں ہم موت سے نہ گھڑے رہے گے جب سے ان کا حملہ بڑھتا گیا ہم سے کربلا کی تعداد بڑھتی ہو گئی اس اللہ عنہ مردے محمد وآلہ اور دیکھئے میں نے بھی بات نہیں کہ امام سے محبت کرنے کا بدا کے بنائے ہوئے حادث سے محبت کرنے کا پیدا کیا ہوا انہوں نے ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیا بس ایک دوبارہ دور سن لیجئے عزیزو دیکھئے کربلا کربلا میں دو لشکر ہیں ایک مولا حسین کا لشکر ایک یزید کا لشکر آپ دیکھئے ہم موز سے نہ کل گرے تھے نہ آج مولا حسین کا لشکر اور یزید کا لشکر یزید کا ہر سپاہی کہہ رہا تھا زیادہ جیے تو اچھا ہے مولا حسین کا ہر سپاہی کہہ رہا تھا پہلے مرے تو اچھا ہو برکاں دیکھ رہے ہیں دیتو زیادہ جیے تو اچھا ہے ادھر کیا ہے کہ ہم پہلے آقا حسین اپنے جہاں تو محسن کریں یہ اچھا لیکن عزیز آنے کے رامی لیجئے کربلا ہو گئی بند ذرا اس جملے کا بھوڑ کریں اور اس کو سوچیں میرے استاد مطرم لوگ تشریف فرما ہے تھوڑے سیدھیں حسنہ بزائی بھی چاہوں گا کہ کربلا ہو گئی بند کربلا کے بعد ہو گئی مولا حسین کی شہادت ان کے چانے والوں کی شہادت کربلا ہو گئی بند اب آپ بتائیے کربلا کے بعد چاہے وہ شیعہ مولے کو چاہے وہ سنی مولے کو چاہے ہندو مولے کو چاہے یہودی مولے کو چاہے حیسائی مولے کو سب نے ایک زبان ہو کے لکھا کہ یزید کے زندوں کی فہرست نہ ملے گی حسین کے مرنے والوں کی فہرست ملے گی ایک سنوات کو نے محبت کرتا ہے تو ان سے آتنی جو محبت کرتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو آتن سے محبت کرتا ہے زندگی میں بھی یہ مدد کرتے ہیں آخری وقت بھی مدد کرتے ہیں غبروں میں بھی مدد کرتے ہیں ہمارا آج کے دور میں کونگ کا بہار آپ دیکھیں کوئی بھی نوجوان کسی گلی میں کسی شہر میں کسی تیارات میں بڑے سے بڑے کالیج میں جواب دیتا ہوا شرمندہ نہیں ہوتا ان کو جواب کہاں سے ملتا ہے مجلی سے حسین سے ملتا ہے وہاں تو کہاں ہیں یہ کتابیں اٹھائیں تاریخ پڑھیں دیکھیں جو کچھ ملتا ہے مجلی سے حسین سے ملتا ہے کونگ کے نوجوانوں کو اور کہیں جواب دیکھے نکل جاتے ہیں آپ دیکھیں تو کہتے چلیے ٹھیک ہے آپ کے مام مدد کرتے ہیں زندگی میں ہم نے کہاں آخری وقت ابھی مدد کرتے ہیں ہم نے کہاں کہ قبروں میں بھی آتے ہیں مدد کے لیے ہم نے کہاں بلکل کہ دو باتیں شروع کی سمجھ میں آتی ہیں مگر تیسری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہم نے کہاں وہ کونسی کہ یہ قبروں میں کیسی مدد ہم نے کہاں کیوں کہ نہیں کر سکتے ہم نے کہا چو نہیں کر سکتے کہ مولانا چٹائی کا پردہ پٹرے کا پردہ مٹی کا پردہ دین دین پردے کیسے آگئے آپ کے مام مدد کرنے ہم نے کہا بس ایک بات ہمیں بتا دو یہ قبر کس نے بنائی کہ ہم نے بنائی آپ کون کا گنہگار کانے کعبہ کس نے بنائیا کہ جناب ابراہیم نے ہم نے کہا اور کس نے کہ جناب اسوائیل نے ہم نے کہا یہ دونوں کون کا معصوم ہم نے کہا بس یہی سے سمجھ لو جب کو معصوم کی بنائی ہوئی دیوار علی کا آسمان روح شکی یا نہیں ملکے حصیٰ ملکے حصیٰ ملکے حصیٰ ملکے حصیٰ ملکے حصیٰ عزیزوں حفظان ایمان یاد رکھئے گا کہ ہم نے جو محبت کیا ہم نے جو دامن کھا جسے خدا نمام ہاتھی رہبر بنا کے خدا نے بھیجا ہے ہم نے اس کا دامن کھا ہم نے اس سے محبت کیا آج آپ دیکھیں یہ دنیا کہتی ہے کہ زمانہ آپ کا دشمن ہے آپ تو زمانے سے ڈر نہیں لگتا زمانے سے ہمیں بلکل ڈر نہیں لگتا کہ زمانہ آپ کا دشمن ہے آپ کو زمانے سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہم نے کہا زمانے سے وہ لوگ جن کے پاس ہمیں زمانہ ہو ہمیں زمانے سے وہ لوگ جن کے پاس ہمیں زمانے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہمارے پاس زمانہ بھی ہے امام زمانہ بھی ہے کہ سلامات ملے محمد راضی حدیثان ایمان تو یہ نوجوانوں کو جو کچھ بھی ملنا ہے وہ مجلس حسین کے ذریعے سے اور مجلس حسین کے حوالے سے میں اتنا ہی عرض کروں گا اس چیز کو ہمارے قوم کے مستقبل یہ علمہ جو قوم کے بنیں گے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آج دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایک حادثہ ہو جائے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ خبر ہر ملک تک پہنچ جائے گی ہر صوبے تک پہنچ جائے گی ہر شہر تک پہنچ جائے گی ہر گاؤں تک پہنچ جائے گی کہ کس نے بتایا کہ ہم میڈیا نے بتایا میڈیا کا کام کیا ہے خبر دینا میڈیا کا کام کیا ہے قیران دینا تھوڑا سے کہیں بھی کچھ ہوا ساری جو ہے باتیں سب کو پتا چل جاتی ہے گاؤں سے لے کے شہر تک کس نے بتایا میڈیا نے تو میں اپنے محترم بج میں سے ایک بات پوچھوں کہ دو سو پرس پہلے کے لوگوں نے تین سو پرس پہلے کے لوگوں نے میڈیا کا نام سنا تھا یہ بزرگ مجھے بتائیں کہ دو سو پرس پہلے کے لوگوں نے میڈیا کا نام سنا تھا جواب ملے گا نہیں میڈیا کا تصور تھا جواب ملے گا نہیں تو یاد رکھئے گا دنیا جب کبھی میڈیا کے نام سے واقع بھی نہ تھی میڈیا کا تصور بھی نہیں تھا تو اس وقت گربلا کے بعد سب سے بڑا میڈیا جو شہزادی زینب صلی اللہ علیہہ نے ہمارے اور آپ کے حوالے کیا وہ ہے یہ مجلس حسین وہ ہے یہ مجلس حسین یہاں سے میڈیا کا کام ہے پیغام دینا مجلس حسین شہزادی نے جو ہمارے حوالے کیا سب سے بڑا میڈیا یہ بھی پیغام کی جگہ ہے پیغام دینے کی جگہ بس عدیزو افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے کربلا کو سن مسائب کی جگہ سمجھ لیا مسائب کی جگہ سمجھ لیا بس مگر کبھی ترہائی میں آپ سوچیں کہ کربلا نے کوئی سبب کوئی سکتے کوئی لیسر آپ کو کسی مقام پہ چھوڑا نہیں ہے آپ کو کربلا سن مسائب کی جگہ سمجھ کے مت رہو اور تریب سے اگر سمجھنا ہے تو کربلا ایسے سمجھو کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو آسان کرو اپنے نوجوانوں کے لیے اگر اچھا بات بننا ہے تو کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو اور آسان کرو اچھا بیٹا بننا ہے کربلا پڑھو کربلا سنو کربلا سمجھو کربلا نے سب کچھ آپ کے دیا ہے اب آپ نہ بہر کریں آپ نہ سوچیں آپ نہ سمجھیں یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اچھا باپ بننا ہے کربلا پڑھو اچھا بیٹا بننا ہے کربلا پڑھو اچھی ماں بننی ہے کربلا پڑھو اچھی بہ بننا ہے کربلا پہو اچھوی بیپی بندہ ہے کربلا پہو اچھا بھائی بندہ ہے کربلا پہو ہو گئی کربلا نہیں ایک چیز اور رہ گئی کربلا نے کچھ نہیں چھوڑا اچھا دوست بننا ہے کربلا پہو ہم نے چھوڑا ہے ہم نے اور آپ نے سر کربلا کو مسائب کی جگہ سمجھ لیا بس صدیزو کربلا نے کسی مقام پہ ہمیں رہا کو تشنا نہیں ہے کام کے آسانی کتنا بڑا شہدادی نے کرم کیا دیکھیں پڑھنا آسان ہے شہدادی نے آپ کو یہ فر شہدادے دیا کرو محلسے کرو ماتب کتنا بڑا کرم کیا ہے صرف سوچیں آج دنیا تبلیغ کر رہی ہے سمجھانے کے لیے کبھی گھروں پہ جا رہی ہے کبھی نہیں بنا کے تبلیغ کر رہی ہے تبلیغ کے الگ الگ راستے بنا دیئے مگر شہدادی نے کہا ہم نے دردر کی ٹھوکریں لکھانے دیں گے صرف فرشِ عذا بچھا دینا اگر دنیا ایک جگہ پہ سمجھانے کے لائے تو سینب رکھنا اور جب دنیا ایک جگہ سمجھانے کے لائے پھر یہاں سے پیوان دینا اسلام کیا ہے اسلام کے قانون کیا ہے قرآن کی عظمت کیا ہے نابے کا احترام کیا ہے والدین کی عظمت کیا ہے انسانیت کا احترام کیا ہے جب دنیا یہاں سے پڑھ گیا جائے تب بتانا ہے سنوات پہے محمد رالی محمد رات جانے ایمان تو بہرحال اسیزوں آج ہمارے کوئی بھی چیز چاہے کتنا بڑا غم ہو جائے ہم کو سبون ملتا ہے کوئی تصلیم تو سب کربلا کوئی یاد کر لی کربلا آج ہمارے سامنے نہ ہوتی کربلا تو کبھی ہم اپنے رمض کو پرداش نہیں کر سکتے تھے آج ہمیں سکون کیوں ملتا ہے کوئی بیٹا اس دنیا سے چلا جائے ہم شکل پہ ہمارے لئے پر ہم یاد کرتے ہیں کوئی بھائی چلا جائے مرابر کا غازی عباس کے مصیبت کو ہم یاد کرتے ہیں کوئی بیٹی اس دنیا سے چلی جائے اللہ جس نے فرشی اعزاء آپ کو دیا ان کی مصیبت کو ہم یاد کر لیتے ہیں حسین کی یدیمہ سکینہ کی مصیبت کو یاد کر لیتے ہیں آج ہمارے سامنے کہہ لیا کہ پرسی کی مجلس جیسا منظر ہے ایک طرف مجلس کا یہ تمام دوسری طرف اور اگر زمیر آپ کی اہلیہ کی مٹی پڑی ہوئی ہے اگر آپ سوچیں بس میں کتنا ہی کہوں گا کہ پوری ٹائرات میں تین بیٹیاں ایسی مزری ہیں جن پر مسائل کتنے پہاڑ پڑے گئے اتنا کسی اور بیٹی کے پر مچھا نہیں ملا نبی کی بیٹی فاطرمہ علی کی بیٹی زینب حسین کی یدیمہ سکینہ ہاں فضائض تمہیں نظیم پڑھا لیکن مارے مجلس یہاں سو ہے جس نے آپ کو یہ فرش حضہ دیا میں یہی سے شروع کرتا ہوں اس بی بی کو اگر سمجھنا ہے تو ایسے سبجھو اس کی عظمت کو کربلا میں پوری شریعت کو بچایا حسین نے حسینیت کو بچایا زینب میں شروع کرتا ہوں صرف آپ احساس کریں کربلا پڑھی نہیں جاتی کربلا محسوس کی جاتی ہے کیا عظمت تھی شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو بیٹی کھر کی اندر بچپنے میں تھی کبھی اپنے بابا کے سامنے مند کے سر آئی ہو جزاک اللہ آج وہی زینب ہے شام کا بازار ہے وہی زینب ہے کوفرے کا بازار ہے شہزادی کے سن میں چادر نہیں ہے منادی نیدہ دے رہا ہے تماشا یوہار تماشا بیکھو علی کی بیٹی سر پر ہونا جا رہی ہے اللہ اپنے پر آپ کی اول سے ملت ہوگے خدای نعویٰ سامنے میں نازل کرے علی کی بیٹی شام کے بازار میں مہنچی تھا کیا عظمت تھی جو سوچو مگر تاریخ پڑھو کربلا کے بعد مانا کہ کربلا میں بڑے سنگ ہوئے وقت کہیں میں تھوڑا سا آپ کو ملے کربلا کے بعد کی بھی تاریخ پڑھنے کہ دیکھو کتنے اور سلم ہیں جس نے آپ کو فرشِ عزا دیا میں آپ کو بتاؤ یہی ہماری شہزادی جب شام کے بازار میں پہنچی ہے تو شامی اور دونے شہزادی سینب کو یہ کہہ کے پتھر مارا کہ یہ نامی کی پہل جا رہی تھے آپ کیسے مرناش کرے گے مجھے نہیں پتا اللہ اکبر جزاکم ربکم اللہ بخیر الجزا ہاں سلام علی کی بیٹی دربار آیا لوگ کہتے ہیں کہ دربار آیا شہزادی سینب اتر گئی میں کہتا ہوں دربار آیا علی کی بیٹی اتر ہی نہیں گر گئی گر گئی اور یہ میرا ہی افیدہ نہیں ہے علامہ انسی محلوبی صاحب کا بھی افیدہ ہے ان سے بھی اپنے صرف پوچھا تو قیامت کے دو مصنے انہوں نے کہا شہزادی سینب دربار آیا علی کی بیٹی اتر ہی نہیں گر گئی دو مصنے قیامت کے کہتے ہیں کیا ہے اترتی کیسے بھلا ہاک پسر پشتبت ہو تھے اترتی کیسے بھلا ہاک پسر پشتبت ہو تھے اوٹ سے ایسے گری جیسے کہ آپ پاس گریے تھے جزاک اللہ آپ کی آواز سے ملت ہی یہ ہی مالے مجلس ہے خدا جاوازوں پر احمد ناتل کرے زندہ کی رہی تو پھر حاضر ہوں گا اور خوش باتے آپ کی خطت پر دکھنے گا لیکن عزیزو ذرا میں جس کا ہاں پہ تک مہنگی پوچھے بھی نہیں پتا میں پڑھ رہا ہوں سب آمی احساس کرتے جاؤ اللہ کو اکبر لیکن عزیزو اتنا سوچ کہ شہزادی کی مصیبت سنو کہ شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وآلہ جنہوں نے آپ کو فرش ادا دیا کرو مجلسے کرو ماتم نکالو جلوس لگاؤ سبیلے جب شہزادی کی بات آئے تو کھڑ کھڑ کے مدعویا کرو کیونکہ یہ وہ ماں ہے جس نے بچوں کو پیاسا دوکھا مگر روئی نہیں بچوں کو میدان میں بھوڑا مگر روئی نہیں بچوں کے لاشے دیکھے مگر روئی نہیں بچوں کے سنوں کے نائزہ پہ دیکھا مگر روئی نہیں بچوں کو پیاسا دیکھا کہیں نکالو یہ ماں روئی ہو نہیں روئی بیدان میں بھیجا نہیں روئی لاشے دیکھے نہیں روئی سنوں کے لیہزر میں دیکھا نہیں روئی اس لئے کہ جاتا ہے جب اس بیبی کے بات آئے کو دل کھول کے برسہ دیا کرو ہاں آزادہ رو آؤ میں بتاؤں شہزادی کو کہیں پتھڑ با لے گئے شہزادی کے اوپر کہیں سدکے کی کھجورے پھوکی گئے ہاں جب سدکے کی کھجورے پھیکی گئی اب میں پڑھو ذرا احساس کرنا ہاں آزادہ رو بس ایک ہی بات کہوں گا جنہیں آپ روڑا نہ آئے سب نیچے کر لینا جیسے ہی سدکے کی کھجورے پھیکی گئی علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا ہم پہ سدکہ حرام ہے ہم پہ سدکہ حرام ہے ریحانہ نے جملہ سنا اپنی کلیس کو بڑھایا ادھارا جب اس بی بی کے پاس اور اس سے پوچھ کے آؤ تم رہنے والی کہا کی ہو جب تب سوچو گے تب تب رو گے ہاں دو 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 کنیز آئی ہاتھ چھوڑا میری شہزادی نے پچھو آیا ہے آپ کہاں گی رہنے والی ہے شہزادی زینم نسل چھکا کہ آہستہ سے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں کنیز نے جا کے ریحانہ کو بتایا ریحانہ پڑھ گئی تب مدینے کی رہنے والی ہے کہا تب میری کنیز ایک بار اور جاؤ اس سے پوچھ یا جاؤ مدینے میں کہاں رہتی ہو مدینے میں کہاں رہتی ہو کنیز آئی ہاں چھوڑا بی بی میری شہزادی نے میری ملکہ نے پچھو آیا ہے آپ مدینے میں کہاں رہتی ہیں شہزادی زینم نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا ہم محلے ملی حاشم رہتے ہیں اب جو کہا کہ رہانہ کو بتایا گا تو رہانہ آتا گئی کہاں ہاں چھوڑ گئے کہ تم میری کنیز ایک بار اور جاؤ اس بی بی سے اس کا نام پوچھ گیا اس کا نام کیا ہے کنیز آئی آنکہ پوچھا آپ کا نام کیا ہے میری ملکہ نے پچھو آیا ہے میری شہزادی نے پچھو آیا ہے یہ وزار داروں خیار کرتا کہ میں سبا شہزادی زینم فرماتی ہے جا اپنی شہزادی کو بھیج دو جا اپنی ملکہ کو بھیج دو جیسے کہ نام بتاؤ تو اپنی شہزادی کو بھیج دو اپنی ملکہ کو بھیج دو کنیز گئی جا کے ریحانہ کو بتایا وہ بی بی آگ کو بنا رہی ہے وہ بی بی آگ کو بنا رہی ہو ریحانہ کا چھوڑا سنو تو جاؤ گے ریحانہ کہتی کہ ہو اے میری کنیز جا کے اس بی بی سے کہتے ہو ہم مدینے کے سنگتا کی کنیز ہیں ہم مدینے کے سنگتوں کی کنیزیں ہیں ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے جو اللہ سنو اللہ علیہ وسلم کو پتاش کرنے کی طاقت تو ایک مرتبہ قریز آئی شہزادی صدق کے ساتھ نے ہاتھ چوڑا اور کہاں میری شہزادی نے کہلوایا ہے کہ ہم مدینہ کے سیدوں کی قریز ہے ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے علی کی بیٹی کہتی کیا ہو جا اپنی شہزادی سے کہتے ہو تجھے مدینہ کی سیدوں کی بلا رہی ہے شلاف اللہ شلاف اللہ جا اپنی شہزادی سے کہتے ہو تجھے مدینہ کی سیدوں کی بلا رہی ہے اپنے جا کے قریز نے ریحانہ کو بتایا ریحانہ کا ہم آگے علی کی بیٹی کے سامنے ہاں چھوڑا بی بی کون ہو بی بی کچھ کو دو بی بی کچھ کو بتاو بی بی میں تو نشان ہو گئی ہو زینب خانوش وقت ریحانہ کے چکھی تب زینب نے چہرے سے بات ہتاو اور ایک چھوڑا کہا ایک مالی کے راستر کی بات بھی ہونا مالی کی بیٹی زینب ازہا خلد راہاں جلوان کرتا کنھا کنھا کو خیرن جگا بسندی دور پیروڑ میں گی اسطلاق کردیا مہو میوکم آنکم آسپر کی بات بھی روحانہ مالی کی بات بھی زینب خسان کی مہر زیادت اکواز کی مہر زیادت رہانہ میرا دھر لڑ گیرا رہانہ میرا دھر لڑ گیرا رہانہ خیالہ کے لائے کو رہانہ چاہتے میں چھینی گئے اللہ اکمہ جانے میں سب کو بتاو رہا حالہ داروں پاریخ کہتی ہے کہ کربلا اور کربلا کے پاس بس یہ چلو سنو جو جارو کربلا کربلا کے پاس اگر کوئی کہے کتنا ظلم ہوا بس اس سے اتنا کہہ دو کہ کتنا ظلم پر ہوا ہے کربلا اور کربلا کے پاس جو لوگ کری کی بہتی واپس مدینے آئی ہنا تو زینب کو کسی نے پہچانا نہیں بس اللہ نے یہی چلو سنی جو بیشت کو نوم کر دیا پڑھنا ساتھ ہے سپنا آسام ہے مگر میں یہ سوال یا میں جتنے لوگ دیکھے ہو میں آپ سے کربلا چاہتا ہوں انصاف سے بتاؤ کہ آپ کے کھن سے آپ کی بہن پردیس نہیں جاتی جاتی ہے نا آپ کی بہن دو سال کے لیے پردیس چلی جائے پردیس سے واپس آنے کی خبر آپ کو مانو بہن ہو کہ دو سال پہلے جو میری مہن گئی تھی فلا تاگیز میں آ رہی ہے آپ اپنی مہن کو لینے جاؤ اے بھائن دن سام سے بتاؤ کہ آپ اپنی مہن کو دیکھنے کے بعد پہچانو گے نہیں پہچانو گے نہیں آپ جواب کو گے کیسے لوگ پہچانے گے اے دو سال ہی کے پہ پیچھے ہیں تم میں کہوں گا کائنات میں بہن ہو نام جانت ہو اب باس کی بہن ہو بسائر کی بہن ہو یہ بہن جو دو سال کے بعد روپس مدینے آئی ہے جا تم میں تاریخ میں بہا کہ بھائی محمد حدیہ پہل کے سام نے کھا ہو کو پیچھا تھا اے زیو تھا میری پہل زینات کو دیکھا اے زیو تھا میری پہل زینات کو دیکھا زیدہ ان نے سر جھوکا کے گا بھائی محمد پہچان تیری زیو تھا شکران کھا میری پہتھا میک سر جاتب کریدے میری پہ حامل کر pharmaceutical آپ لوگ filing آج ach ہمیں